اللہ تعالیٰ نے آیات کو مختلف طریقوں سے ارینج کیا ہے ان کی ترتیب مختلف اس نوم و مثالی میں سٹائلز میں کی ہے ان میں سے ایک سٹائل ایسا ہے کہ کسی ایک موضوع پر اس کی مثالی دیتا ہوں بارہ آیات ہیں لیکن ان بارہ آیات کو آپ ایک دو تین چاہتے ہیں آٹھ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی موضوع کے اعتبار سے اس میں آٹھ حصے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ پہلا حصہ پہلے حصے کو دہرائے جاتا ہے کسی نہ کسی طرح یہ مکمل کیا جاتا ہے آٹھ میں حصے میں تو پہلے کا تعلق کس کے ساتھ آٹھ میں کے ساتھ پھر دوسرے کا ساتھ میں کے ساتھ اور پھر تیسرے کا چھٹے کے ساتھ اس طرح اور چوتھے کا پانچھے کے ساتھ یعنی بلکل درمیان میں آتی ہے اور بلکل ایک طرح سے ایک سیمیٹری بن جاتی ہے پہلے اور آخرے کا آپس میں تعلق دوسرے اور ساتھ میں کا پھر تیسری اور چھٹے کا اور چوتھے اور پاچھے کا درمیان میں تو یہ میں آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں اور پھر سوچنے کی باقی یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازم کیا ہے کتاب کی شکل میں نہیں کلام کی شکل میں آپ نے بارہ جملے کہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں نے جو پہلا جملہ کہنا ہے اس کا تعلق آخری جملے سے ہونا ضروری ہے اور دوسری کا جو آخری سے پہلے ہو اس سے ہونا ضروری ہے اور تیسری کا تیسری سے آخری جو اس میں تناسب ہونا ضروری ہے کسی کو یاد لے سکتی ہے اسی بات جو کم کلام کر رہا ہوں بول رہا ہوں اگر آپ نے ایسا کرنا ہی ہو تو آپ نے پہلے تو کچھ پیلے رہا لکھنا ہے پھر اس میں سے آپ نے کہا نہیں اس جملے کو یہاں موف کرو اس کو یہاں موف کرو اس کو ایسا رکھو اس کو ایسا رکھو پھر کہیں آکر ترتیب بنے گی نا لیکن قرآن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نازل ہوا تو یہ نہیں کہ ایک دفعہ آیت پڑھی اور کہا نہیں ٹھر 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 ایک دفعہ نکل گئی تو نکل گئی یہ آخری ورشن ہے اس کے علاوہ کوئی اور ورشن ہے نہیں اب اس ان تناسبات کو آپ سمجھنی کوشش کیجئے انشاءاللہ پہلا حصہ کتنے حصے میں نے بتایا تھے بھی آپ کو اس میں آٹھ حصہ پہلے حصے میں پانچ آیات ہیں یہ سب سے لمحصہ ہے تمام پانچ آیات میں ایک موضوع ہے اور وہ کیا ہے قرآن کی عظمت آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ کو یہ محکم قرآن حکیم قرآن دیا گیا ہے اس قرآن کا مقصد کیا ہے اس کے مقصد کو سمجھ لیجئے آپ کی زندگی کو سوالنا اس راہ پر ڈالنا کہ جب آپ کی یہاں کی زندگی ختم ہو اور اگلا سفر شروع ہو تو آپ اسی رسطے پر چلتے رہیں ایک سیدھا رستہ ہے اس دنیا میں اور ایک سیدھا رستہ ہے اگلی دنیا میں ہمیں بھی وہاں پر یہ سواہ السبیل جانا ہے سیدھا رستے پر جانا ہے السرات پر جانا ہے جو اس دنیا میں سرات پر ہوگا وہ اگلی دنیا میں بھی سرات پر ہوگا تو اس ان پانچ آیات میں اس نقشے کو سامنے رکھا گیا اس کتاب کو جس میں وہ نقشہ ہے جس میں انسان اس دنیا میں سیدھی راہ پر چل سکے جس رسول کے پیشے چل کے صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کا پیشہ کر کے ایک سنگی راہ پر چل سکے اب آٹھنے حصہ کو دیکھئے ہمیں جو مر گئے ان کو زندگی دیتے ہیں دوبارہ اب یہاں سے بات کون سے شروع ہو رہی ہے اگلی زندگی کی راہ کی اور جو کچھ انہوں نے کیا آگے بھیجا اور جو پیچھے کیا وہ سب ہم نے لکھا ہوا ہے وہاں بھی کتاب کا ذکر تھا قرآن ایک اور کتاب ہے جو بہت اہم ہے ایک کتاب ہے قرآن دوسری کتاب ہے تم نے کیا کیا اس قرآن کے ساتھ وہ کتاب کونسی ہے جو تمہارے دائے اور دائے جانب لکھے جاری ہے اور اس میں تمام چیزیں درج ہیں تو یہ دونوں کتابیں آپس میں ملکے پھر ہمارا حساب ہونا ہے یہ حساب ہے ہمارا تو آخر میں دوبارہ کتاب کا ذکر وَكُلَّ شَيْئِنَ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ اور ہم نے تمام چیزوں کو ایک امام میں کھلے امام کے اندر امام کا مطلب ہے سامنے رکھیویں کتاب کے اندر ہم نے درج کر دیا دوسرا تناسب اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں کئی جگہ قرآن میں ہی ایک مثال دی گئی ہے بارش کی زمین جو ہے وہ بنجر ہوتی ہے مری ہوئی ہوتی ہے اس میں کوئی پودا نہیں اگرا ہوتا پھر بارش آتی ہے اور پھر اگدم سے زمین میں ہرا آنا شروع ہو جاتا ہے زندگی آنی شروع ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں بات تو بارش کا مقصد ہے مری ہوئی زمین کو دوبارہ زندہ کرنا اسی طرح قرآن کی مثال دی جاتی ہے کہ قرآن بھی آسمان سے اترتا ہے جیسے بارش اترتی ہے اور انسان کا دل ہدایت سے بالکل خالی ہو چکا ہوتا ہے اس کا دل مر چکا ہوتا ہے اور پھر اس پر جب یہ قرآن کی آیات اترتی ہیں تو اس کے دل میں بھی حیات دوبارہ زندگی آ جاتی ہے تو اب اندازہ کیجئے شروع میں اس کلام کا ذکر ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے اور آخر میں اللہ تعالی نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں اِنَّا نَحْنُ رُحْيِ الْمَوْتَرِ یہ کچھ تناسب ہے پہلی آیات کا پہلے حصے کا اور آٹھ میں حصے کا اب دوسرے اور ساتھ میں پہ چلئے لِتُنْفِرَ قَوْمَ مَا أُنْفِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ آپ خبردار کیجئے ایسی قوم کو جن کے آباؤں و اجداد کو کسی نے خبردار نہیں کیا تھا وہ تمام کے تمام غافل ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس آیت کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے آپ نے رسول سے حصے میں خبردار کرنا ہے اور آپ کس کو خبردار کرنے آئے ہیں ایسی قوم کو جو کئی پشتوں سے ان کو کوئی خبردار کرنے آیا ہی نہیں تھا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اب ٹھیک ہے یہ آپ کا مشہن ہے آپ نے ان لوگ کو خبردار کرنا ہے یہ دوسرا حصہ تھا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا ساتھویں حصے کے ساتھ اب لیش ساتھویں حصے پر جائیے وَيْبَا دُبَارَا اِنَّمَا تُمْذِرُوا مَنِ تَبْعَدْ لِقْرَا وَخَشْيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ دوبارہ خبردار کرنے کی بات یہیں پہ آتی ہے ساتھویں حصے میں آپ نے تو صرف اسی کو خبردار کرنا ہے جو کسی نہ کسی طرح جو یاد دہانی کرائی جائے اس کا پیچھا کریں اس کے بارے میں سوچیں اور الرحمن کو یعنی کسی چھپے ہوئے محول میں کسی کے سامنے نہیں اس کا خوف کریں فبس شروع اس کو آپ اچھی خبر دے دیجئے کہ اس کی معافی ہے یعنی آپ کی پاپیلیشن تمام غافلوں کی ہے لیکن اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بات سن لیں گے پہلی بات کہ آپ کے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں وہ تمام کے تمام غافل ہیں وہ شروع میں دوسرے حصے میں کر دی اور پھر اس میں سے کون اچھے کینڈیڈٹ ہیں کس کی امید ہے کہ ان میں سے نکل آئے گا اس کا ذکر ساتھ میں حصے میں تو بات مکمل ہو گئی خبردار کرنے والی تیسرا حصہ ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان پر تو ان کی اکثریت پر بات اب حق واضح ہو چکی ہے یعنی اب یہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ یہ سچ ہے لیکن پھر بھی نہیں مانیں گے یہ بہت ڈیٹ ہو چکے ہیں یہ ماننے کو تیار نہیں ہے یہ تیسرا حصہ ہے تیسری بات کی جا رہی ہے ایک تو تھا نا کہ آپ غافل قوم کو خبردار کرنے آئے ہیں ان میں سے کس کو امید ہوگی وہ ساتھ میں حصے میں بات آ رہی ہے اب تیسرے حصے میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آپ نے جو خبردار کرنا ہے ان لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں کرنے کا انہوں نہیں ہٹنا اپنی جگہ سے جیسے کافر ہیں ویسے ہی رہیں گے اور تیرہ نے خود ہی کہہ دیا کہ ان پر حق واضح ہو بھی چکا ہے لیکن پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اب اس کے سامنے آئیے دو آیات چھوڑ کر اس ساتھوے حصے پر آئیے کیا بات نکل دی اچھا چھٹے حصے پر چھٹے حصے پر تیسرے چھٹے کافرز مثال دو وَسَوَاُنْ عَلَيْهِمْ اَنزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کُفَرَكِنِي بَرْتَا چاہے آپ ان کو خبردار کرے یا نا کرے انہوں نے ایمان لانا نہیں نہیں ہے وحبین ایمان لا لانا کی باتی انہوں نے ایمان لانا نہیں ہے لا يؤمنون لا يؤمنون فهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون دوسرے حصے پر میں کہتا لِتُنذِرَ قَوْمًا اِنَّمَا تُنذِرُوا مَنِ تَبَعَتِكَ پہلی میں کہا تھا وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ قُرْآن آخری میں کہا تھا کتاب وَكُلَّ شَيْءِ نَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَام نَكْتُبُ مَا قَدَّمُ سبحان اللہ اب درمیان کی بات لے گئی اور اس کا مقصد کیا ہے اس ترتیب کا اگر آپ ان ترتیبوں کو سمجھ لیں تو جسے اردو میں کہتے ہیں بات کا لبے لباب کیا ہے بات کی اصل کیا ہے جو درمیانی آیات ہوتی ہیں اس سے آپ کو جو بلکل جو مرکزی موضوع ہے تمام آیات کا وہ آپ کے سامنے نظر آتا ہے کہ اصل مستہ کیا پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَا إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ان لوگوں کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں بیڑے ڈالی ہوئے ہیں وہ جب یہاں تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں فَهِيَا إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ اور پھر ان کی گردنیں اوپر تک فسی ہوئی ہیں یہ پہلی تصویر تھی کسی کی جو کسی جیل کے اندر ہو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پھر دوسری تصویر اس کو مکمل کرنے والی یہ دونوں درمیان میں ہیں بالکل وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَيُغْصِرُونَ ہم نے ان کے سامنے ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کو اوپر سے پھرک دیا ہے تاکہ یہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہے اب ان تین آیات میں میں آپ کو دوبارہ سے ریویو کر آ رہا ہوں پہلے ان آیات پر بحث ہو چکی ہے اگر انسان کے گلے میں کچھ پڑا ہو اور وہ اوپر دیکھ رہا ہو تو پھر اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا آگے نہیں دیکھ سکتا ادر ادر نہیں دیکھ سکتا ہند نہیں سکتا جہاں ہے وہیں پھنسا ہوا ہے پھر جو آگے بات کی ہے کہ ان کے سامنے بھی دیوار ہے پیچھے بھی دیوار ہے یعنی آگے کچھ نظر نہیں آتا اور پیچھے کچھ نظر نہیں آتا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا جو مخلوق ہے خدا کی وہ سامنے نظر آتی ہے جو تاریخ ہے اس دنیا کی وہ کہاں ہیں پیچھے ہیں نہ یہ لوگ اپنے سامنے مخلوق دیکھ کر کچھ سیکھتے ہیں نہ سورج کو دیکھ کے غور کرتے ہیں نہ پہاڑ کو دیکھ کے غور کرتے ہیں نہ آسمان دیکھ کر انہیں کچھ شرم آتی ہے نہ تاریخ سے سیکھتے ہیں کتنی قومیں برباد ہوئیں کچھ سیکھنے کو تیار نہیں پیچھے بھی دیوار ہے آگے بھی دیوار ہے اور پھر ایک ہی راستہ لے گئے یا دول اللہ ہدایت دیتا ہے مخلوق کے ذریعے یا ہدایت دیتا ہے تاریخ کے ذریعے یا ہدایت دیتا ہے اپنی وحی کے ذریعے جو اوپر سے آتی ہے تینی رستے ہیں انسان کے لئے یا مخلوق پر غور کرے یا تاریخ پر غور کرے یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر غور کرے ہدایت کہاں سے آتی ہے اوپر سے یعنی وہ لوگ ہیں جو جو ہدایت کے تمام راستے ہیں ان سے کسی سے بھی فائدہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے اب ہدایت کے میں نے آپ کے سامنے تین راستے رکھے وہ کیا تھے کیا تھے وہ مخلوق آپ کے سامنے تاریخ آکے پیچھے اور وہی اوپر سے اور کیا شامل ہے وہی میں مستقبل بھی شامل ہے یعنی قیامت کا دن کسی انسان کو کیا پتہ قیامت میں کیا ہونے دوزخ کس چیز کا نام ہے جنت کس چیز کا نام ہے ہمیں کیا معلوم ہے یہ تو صرف وہی کے ذریعے آتی ہے بات تو انہوں کو آخرت کی کوئی فکر ہونی سکتی کیونکہ اوپر سے رستہ بند ہے اب آپ جائزہ لیں گے جب اس صورت کا مطالعہ کریں گے تو یہ درمیانی آیات ہیں ان کی تفسیر نکلے گی یعنی آپ کو پورا ایک حصہ ملے گا صرف مخلوق پر صرف مخلوق پر پورا زور ہے اس کا پورا ایک حصہ ملے گا اگلا حصہ صرف تاریخ پر اس پر پورا ایک حصہ ہوگا یعنی جو درمیانی آیات ہیں ان سے آپ کو کچھ اندازہ مل رہا ہے کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اس صورت میں کیا آنے والا ہے یا کیا مضامین آنے والا ہے آخری بات جو قرآن کے ایک عدبی تلد عربی میں کہتے ہیں یعنی اس کو اپریشیئٹ کرنا اس کی چھوٹی چھوٹی خوبصورتیوں کو قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ جس سٹائل سے بات کرتے ہیں وہ ترجمے میں کبھی نظر نہیں آتی یا ہماری نظر سے گزر جاتی ہے ہم اندازہ بھی نہیں ہوتا اور ایک قرآن کا اسلوب ہے کہ کبھی آدھی بات آدھی بات میں صرف ایک 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 اور باقی آدھی بات میں دو 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 یہاں آپ دیکھیں گے پہلے ایک قرآن کی بات ہو رہی ہے رسول کی بات ہو رہی ہے سیدھے رستے کی کتنے سیدھے رستے ایک سیدھے رستہ ایک رسول ایک کتاب ایک سیدھا رستا ایک وحی ایک قوم ایک رسول ایک خبردار کرنے والا تمام چیزیں کتنی تھی ایک تھی اب دوسرے حصے میں آکے دیکھئے ان کے پیچھے دیوار ہے اور آگے دیوار ہے دو ہو گئے نا اگلی آیت میں دیکھئے آپ کو فرق نہیں پڑتا آپ ان کو خبردار کریں یا نا خبردار کریں کتنی باتیں ہوئیں دو دوبارہ اگلی دفعہ جس نے اچھی بات کا پیچھا کیا پہلی بات اگلی آیت میں ہم مردے کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی لکھتے ہیں زندگی دینا اور لکھنا دو 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 یہ قرآن کے سٹائل میں سے ہے اس کی ایک عظیم مثال سورہ زاریات کی آخر میں مجھے یاد آتی ہے ہم نے تمام چیزوں میں سے دو دو بنائے ہیں تاکہ تم اچھی طرح یاد کر سکو یہ زندگی آیت کے آخر میں آتا نے فرمایا ہے پھر کہتے ہیں اس کے فرن بات دو مرتبہ ہے پہلے کہا ہم دو دو بناتے ہیں پھر دو دفعہ ایک ہی بات کی میں تمہارے لئے قبردار کرنے والا ہوں دو دفعہ کہہ دیا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهِ إِلَٰهِ الْآخَرْ إِنِّي لَكُمْ آپ ان سے حج جائیے تہلی بات دوسری بات آپ بس یاد کراتے جائیے ان لوگوں سے حج جائیے اور باقیوں کو یاد کرائیے دو باتیں دوبارہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ اللَّا لِي عَبَدُ الْكِمْ کتنی مخلوق کا ذکر ہے دو مخلوق جن کو اور انس کو صرف عبادت کے لئے بنایا مَا أُرِدُوا مِنْهُمْ الرِّزْقِن وَمَا أُرِدُوا يُطْعِمُون میں نہ ان سے رسم مانتا ہوں مانتا ہوں نہ کہتا ہوں مجھے کھلائیں دو باتیں دوبارہ فَإِنَّا لِلَّذِينَا وَلَمُوا ذَلُوبًا مِثْلَ ذَلُوبِ أَصْحَابِهِمْ جنہوں نے ظلم کیا ان پر گناہ ہوگا پچھلے والوں کے گناہ کی طرح دو گناہوں کا ذکر سبحان اللہ مِثْلَ ذَلُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا اِسْتَعْجِلُون پھر آخرت میں ہمارے لئے دو آفتیں ہیں انسانیت کے لئے انسانیت کے لئے دو مصیبتیں ہیں آخرت میں کونسی دو مصیبتیں ہیں ایک تو ہے قیامت کا دن پھر دوسری اس کے بعد بڑی مصیبت ہے جہنم دو مصیبتیں ہیں دونوں کا ذکر فَوَيْلُ لِلَّذِينَا كَفَرُوا وَيْلْ جَهَنَّمْ کے ناموں میں سے مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِيُ عَدُون جہنم وَيْلُوا وَيْلُوا ان لوگوں کے لئے کافروں کے لئے کہاں سے شروع ہوتی ہے اس دن سے جس کا ان کو وعدہ کیا جا رہا ہے تو دن بھی ان کے لئے عذاب اس کے اوپر وَيْل بھی ان کے لئے عذاب دو 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 میں مثالیں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ قرآن میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے سٹائل کا ظہور دیتا ہے کس طریقے سے بات کی جاری ہے قرآن میں اس سے انسان حیرت مند رہ جاتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے ایسے کون بول سکتا ہے سبحانہ وتعالی تو انشاءاللہ اب اس پہلے حصے کا تو ہم نے اختتام کر لیا اب تعالیٰ کی توفیق سے اگلے ہفتے دوسرے حصے کو شروع کریں گے جس میں تین رسولوں کا ذکر ہے یہ قرآن کا ایک بہت یونیک مقام ہے کہیں اور بھی تین رسولوں کو ایک ہی قوم پر نہیں بھیجا گیا اور ایک بیق وقت ایک ہی وقت پر نہیں بھیجا گیا اور پھر اس میں بھی بہت عجیب مسائل ہیں کہ تین تین رسول بھیجے گئے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور شخص بھی آ جاتا ہے دعوت دینے پھر مزے کی بات یہ ہے کہ تین رسولوں نے جو بات کی وہ اس کا کم ذکر ہے اور وہ جو ایک بندے نے اللہ کے بندے نے آکے بات کی اس کے لئے آٹھ آیات ہیں انسان کو خیال آتا ہے اب رسول آپ کے سامنے کھڑیں تین رسول کھڑیں ہیں آپ کیوں بولنے ہیں بھائی اور پھر اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو زیادہ ریکارڈ کیا ہے رسولوں کی بات کو کم ریکارڈ کیا کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں اس کا جواب پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ایکسپلور کریں گے مارک اللہ علی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِّكْلِ حَكِيمِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ